ہر طرح کے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں تو میں آپ سے جساً کرپشن ہوتی کیوں میں وہ چار باتیں کروں گا لمبی بات نہیں کروں گا آپ نے بور نہیں ہونا انشاءاللہ تو کرپشن ہوتی کیوں ہے جرا ساں کوئی بتا سکتا ہے مجھے ایک بچہ بتا ہے کرپشن کوئی کیوں کرتا ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے آپ نے سیلے بھرنے کے لیے کوئی ایک لفظ میں کوئی ایک لائن یوں بھی آن سکتے بچہ آپ پڑا کرے جواب جب اس کے پاس مسائل موجود نہ ہوگی ایمان کی کمجوری کس نے کہا ایمان کی کمجوری ہاتھ کڑا کرے یہ نکلیک سے میرے ہو جائے ایمان کی کمجوری ایراصل اپنے آپ پہ یقین نہ ہونا اپنے اللہ پہ یقین نہ ہونا موقع ملائے پھڑ لو پھڑ لو پھڑ لو دوبارہ پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے یہی وجہ ہوتی ہے کرپشن تو سب سے پہل کبھی جو انسان کو اپنے اوپر یقین ہوتا میں سے تھوڑا کرپشن ہو تھوڑا چینج کر دے آپ کر سکتے ہو اللہ نے آپ کو یہاں تک لائے ہے جس طرح ہم سکول سے یونیورسٹی تک آئے ہیں کسی کو پتا تھا کہ کوئی یونیورسٹی تک پہنچے گا نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا سچی بات بتاؤں میں سکول جاتا تھا سکول سے پھر کالیج اور اللہ مجھے آج یہاں لے آیا اور میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کسی کو علم تھا نہیں تھا نا جو اللہ آپ کو یہاں سے ایک پترے سے ایک سمندر بناتا ہے جو ایک ذرے سے ایک پہاڑ بناتا ہے جو ایک انہا چیز انسان سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ رزق بھی دے گا آپ کو ایک رزق کا واقعہ سناتا ہوں اسے بعد اپنی بات کو قدم کروں گا بڑا ایک روحانی واقعہ ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے اللہ رزق کس طرح پہنچ جاتا ہے انسان وہ یہ سچا واقعہ ہے انڈیا کا واقعہ ہے میرے استاد میرے سپیرچول ٹیچر نے سنایا ہے واقعہ آپ کو انشاءاللہ اس کے واقعے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس واقعے سننے کے بعد ڈلی کی جامعہ مسجد کے سامنے ایک نمازی آتا ہے بڑا خوبصورت خوبصورت داڑی روحانی نورانی چہرہ سفید لباس پہننا ہوا خوشبو لگائی بھی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے باہر آتا ہے باہر آ کے ایک ساتھ ایک دھابہ ہوتا ہے وہاں سے کھانا کھانا کھانے کے بعد آ کے نا مسجد کے سامنے اپنی فنگر کو اپنے موں میں ڈال کے کہہ کر دیتا ہے لوگ باہر نکر دے ہوتے ہیں نمازی وہ اس پہ دنس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کیسا ہی انسان ہے چہرے پہ تیرے زاڑی اس طرح اکسداری والوں کو لوگ پریٹیسائز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تم بڑا شریف انسان ہے نمازی پریدی یہ کا کام کر دیا وہ خاموش رہتے ہیں بچہ تھا اس کو خارش تھی وہ آیا اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا اور اس وومٹنگ کو کھا کے وہ چلا لیا ایک شخص بیٹھ کی یعنی کہ نا ٹک ٹکی باندھ یہ واقعے کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا نہیں معاملہ کچھ اور لگتا ہے اس کے پاس گیا کہنے لگا تُو کون ہے اللہ کا بندہ کہنے لگا نہیں تُو کون ہے پیچھا کرتا رہا آگے پیچھا کرتا رہا کہنے لگا تُو ہے کون اللہ کا بندہ کہنے لگا تجھے اللہ کی قسم بتا تُو کون ہے جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا انہیں خرید کر انمول کر دیا کہنے لگا میں شام کا ابدال ہوں میں شام کا ابدال ہوں میری ڈیوٹی تھی کتاب بھکا ہے کھانا کھا وامٹنگ کر اس کو خوراک پہنچا میں شام کا ابدال ہوں اور اس کو کھانا پہنچا رہے آیا ہوں اور جب وہ ساتھ شخص تھا جب اس نے دیکھا منظر چینج ہو گیا اس نے کہا بھی ہم کھائیں کہنے لگا اب ہم شام میں ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ ان کے لئے زمین کو سکڑا دیتا ہے ان کا ایک پدم دھائی سو میر کا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے کہا بھی ہم کھائیں میں تو کہنا ہم شام میں ہیں کہنا میں نے تو واپس انڈیا میں جانا ہے اس نے کہا آنکھیں بند کر اس نے آنکھیں بند کی آنکھیں کھولی تو انڈیا کی جلی کی جامعہ مسجد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے میرے دوست کو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ایک کھتے کے لیے بھی اپنے خسانے خاص کا رزق کیلئے پیچھتا ہے تو آپ اور میں انسان ہیں موسیقی